جو شخص لاعلمی میں شرک کرے اور اسی حالت سے سوت ہو جائے اس کی نجات ہے مشرق کی نجات نہیں مشرق کی نجات نہیں اور اگر کوئی ایسی جگہ کا کوئی آدمی ہو جن کو کہ کوئی پتہ ہی نہیں دین کا ان کا ری ٹیسٹ ہو جائے گا ان کا ری ٹیسٹ ہو جائے گا قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نکلے درجے میں ہوں گے لیکن دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور منافقوں کو اکتہ دوزف میں ڈالے گا یہ تضاد کیوں تضاد نہیں تیرے سب ہی نہیں کی لگتی ہے بھائی لکھنے والے دیکھو اِنَّ اللَّهَ جَابِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْقَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جبع کر دے گا ایک تو یہ بات دوسری اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدرْكِ الْأَسْخَلِ بِن النَّارِ کہ منافق جو ہے وہ دوزق کے نکلے طبقے میں ہوگا اس نے کنجرکشن ہے کہ جالے گا اللہ دونوں کو ایک کو نیچے کر دے گا ایک کو اُفر کر دے گا سلار دہاں سے آیا یعنی جمع کر دے گا مطلب دونوں کو ایک اٹھا دوزہ میں ڈال دے گا پھر ٹکھائے گا کہاں منافق کو نیچے ٹکھائے گا کافر کو اُفر کر دے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ احردیس اور تیوبندیوں کے عطیقے میں کوئی خاص فرض نہیں اتریہ وہ ان کو پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں کیا ٹھیک ہے جس کو احردیس اور تیوبندی کے فرق کا پتہ نہیں چلتا اس کو تو ہنکھوں میں سبھا نال نہ کہا یہ رمضان شید میں دی یہ بہت بڑی غلط بات ہے ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے وہ مقلد اس کا دین بات کا بنا ہوا اس کا مذہب بڑھت اور یہ قرآن و حدیث پر چلنے والا خالص محمدی زمین و آسمان کا فرق ہے یہ کہتینا کہ ان میں کوئی فرق نہیں بہت بڑی غلطی لہذا نماز پڑھنے کا جو بندی کے بیچے یبریلوی کے پیچھے اہل حدیث اگر نماز پڑھے تو وہ نماز کو سبھایا کرتا ہے کیا آدمی شرک کرنے سے نجات ہو سکتی ہے میرے بھائیوں شرک کی مستہ رہتے ہیں جیسے بھارتی پانی کی بھری ہوئی ہو ایک بھوند ایک قطرہ پشاپ کا پڑ جائے ساری زندگی توحید کے کام کرے اور تھوڑا تھا شرک کرنے جیسا کہ آج کل کے تاہل وزیفے کرنے والے لا الہہ از اللہ لا الہہ از اللہ لا الہہ از اللہ جب ختم کرتے ہیں تو لا الہہ از اللہ محمد الرسول اللہ یوں سمیلو جیسے بکری نے دودھ دیا اور اس نے پشاپ ڈال دیا وزیفہ صرف اللہ کے نام کا ہو سکتا ہے مخلوق میں سے کسی کے نام کا وزیفہ نہیں ہو سکتا لا الہہ از اللہ لا الہہ از اللہ یہ جو جاہل لوگ بس توپر لکھتے ہیں افضل ذکر لا الہہ از اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ مجھے کوئی بہترین وزیفہ بتا اللہ نے کہا اے موسیٰ لا الہہ از اللہ پڑھا کرو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو سارا جہان پڑھتا ہے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا اس کی تاثیر کم ہو جائے گی اگر آسمان اور زمین ایک پرمے میں ہو اور لا الہہ از اللہ ایک پرمے میں ہو تو یہ پھر بھی پاری تو اس لیے وزیفہ لا الہہ از اللہ ہے جسی نبی کا نام ایک دخوابی وزیفے میں نہیں آنا چاہیے کلمہ اور چیز ہے جب مسلمان ہوتے ہیں یا آزان وغیرہ میں کہا جاتا ہے لیکن جب وزیفہ کیا جاتا ہے بار بار بھی پید کیا جاتا ہے تو سوائے اللہ کے نام جیسی کا نام بالکل بھی کہنا چاہیے لائلہ اللہ لائلہ اللہ برکو کہا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ یہ شرک ہے اور اللہ اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ تم نیروں کی سسائیٹی میں پیچھے رہو گو تو خدا پیچھے ہی کر دے گا اور اگر آگے پڑھو گے تو خدا پیچھے ہی کر دے گا ہمیں اے شاہ اپنے آپ کو چانچا کریں کہ نیک لوگوں میں میرا کیا مقام نیک لوگوں میں میرا کیا مقام ہے اور نیک یہ نہ سمجھیں کہ تبلیغی یہ نیک ہے کہ تبلیغیوں میں میری بڑی قدر ہے نرزائیوں میں میری بڑی قدر ہے خدا میں میری بڑی قدر ہے خدا میں میری بڑی قدر ہے جن کا حقیدہ ہی صحیح نہیں وہ نیک کہا رہے نیک دنیا میں صرف کہہ حدیث ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں جس کا حقیدہ صحیح نہیں وہ نیک کہتا ہزار مالے پڑھ لے ہزار تسکیر مالے جتنے مرضی چلے کر رہے وہ نیک ابھی ہو سکتا ہی ہے اللہ نہ عبادت کو دیکھتا ہے نہ وظیفوں کو دیکھتا ہے نہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے خدا تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی لائن سیدھی ہے جس کی لائن سیدھی ہوگی وہ سیدھا تین کی طرح پہ جائے اور جس کی لائن تیری ہوگی وہ جتنی محنت کرے گا وہ اُٹھا ہی جائے فضتی جتنی محنت کرتا ہے وہ اُتھا تین سے دور ہوتا ہے خدا سے دور ہوتا ہے گمراہ سیادہ ہوتا ہے اور جس کی لائن درست ہوگی بے شک وہ تھوڑا چلے تھوڑا عمل کرے وہ جو اکماتا ہے کھڑا کماتا ہے اس کی جیب میں پانچ کا نوٹ ہے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا دس کا نوٹ ہے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور اگر وہ زیادہ کما لیتا ہے تو تو کہنا ہی کیا ہے اور اگر کوئی پیٹی ہے بہت کچھ کمایا ہوا ہے جیب پر ہی ہوئی گیا لیکن سب جاری نوٹ جہاں نکلا وہیں پکڑا گیا جہاں نکلے گا وہیں پکڑا جائے گا کہ تیری نواز جاری تیرا روزہ جاری تیرا وظیفہ جاری تیرا بیسنا جاری تیرا اٹھنا جاری تیرا سب کو جاری سو میرے بھائیو سو میرے بھائیو ہمیشہ اپنے ان چیزوں کی فکر کیا کریں یہ پڑی کھائی باتیں ہیں اور اسی لیے کڑوی بھی لگتی لیکن آپ کو ان کی قدر آگے چل کر ہوگی اللہ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں میں ان کو ہدایت کی طرف لاتا ہوں ان کو سرات مستقلی پر چلاتا ہوں اور جو کافلوں کے دوست ہیں وہ ان کو مرغلاتے ہیں پہکاتے ہیں یا غلط دین پر لے جاتے ہیں یا دنیا دار بناتے ہیں اولائے کا صحاب و نار یہ سب دوستی ہیں موسیہ خالدون اس میں ہمیشہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا ہے اکراہیم جوانی میں داری نہیں رکھتے کہ جی داری بڑے ہو کر مکھ لیں گے اب کوئی پوچھے کہ تاگر تجھے یقین ہے کہ تجھ پر بھاتا ہے اگر اسی حال پر تجھے موت آ جائے پھر کہ تُو نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا داری منے کو شرب آتی ہیں داری والوں میں جا کر بہتنے جو داری مناتا ہوا مر گیا ہے اس میں یہ حاصلہ بالکل نہیں ہوگا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر حضرت عثمان یہ مجلس پیچھی ہو وہاں بے دھرک چلا جائے گے جی پہلی آپ میں جرد نہیں ہوگی جیسا کہ داری والوں کو داری منوں میں جاتے ہوئے شرب آتی ہے جب یہ چھوڑو مجھے کیوں لے جاتے ہو خواب خواب مجھے وہ حقین جانیں گے یہ داری میجر ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ مردر لوگ ہیں آپ روڈیٹ لوگ ہیں مجھے جاتے ہوئے شرب آتی ہیں میرے بھائی کو سوسائیٹی جو رہد رہدہ ہو جاتے ہوگی لیکن شہدار کیا دھوکا دیتا ہے کہ پڑھا پا آ جائے گا پھر پڑھا ہو جائے گا پھر داری رکھ رہے آپ جوانی میں ابھی داری کیا دھوکی پھر دیتا ہے تو نے کتنے شکار کرنے یہ سب شکار نہیں دھوکا اور میرے بھائیو اس میں دل میں یہ بات ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں دلیلی سے کبھی گناہ نہ کروں پتہ نہیں خدا کم پکڑ کبھی آپ نے اس پر غور کیا اپنی تو چھوڑیں کہ چلو آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو انپر ہیں جاہل ہیں ہمیں کو پتہ نہیں ہے کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ مولوی کو کیوں سمجھ نہیں آتی بات اب دیکھئے بریلیوں میں کیا عالم کوئی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چلو آپ میں سے شاید بات بریلی شاید کیوں آپ اپنے جہن سے یہ بتائیں کہ دنیا میں گمراہ فلتا کون ہے مزائیوں کو فرض کر لیں جس کے بارے میں کوئی قرار نہیں کرتا بریلی کو فرض کر لیں شیعہ کو فرض کر لیں کسی اور کو فرض کر رہے ہیں پھر پوچھیں کیا ان میں کوئی عالم نہیں ہے دیکھیں سمجھے کی بات آئیے آپ فرض کر رہے ہیں کہ مزائی بلکل گئے بلکل گمراہ اب سوچئے جانداری سے کیا مزائیوں میں کوئی سکولر مزائیوں میں کوئی اچھا عالم کوئی نہیں کون کہہ سکتا ہے کہ مزائیوں میں عالم نہیں ہے قرآن مجید کا ترجمہ کتنا دنیا کی مختلف زبانوں میں مزائیوں نے کیا ہے کسی نے بھی اتنا نہیں کیا بڑے بڑے سکولر ہر حال میں ہر حال میں بہت بڑے بڑے عالم موجود ہے سوچئے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ مزا کافر ہو سکتا ہے تجھے نظر آ گیا تُو انپر تُو چاہر تجھے نظر آتا ہے کہ مزا نظی نہیں ہو سکتا لیکن اس عالم کو نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے ہائے مزا کو نبی ساہر یہ کیا بات ہے بریل بھی عالم یا بریل بھی کوئی عالم نہیں ہے بہت بڑے بڑے عالم ہیں احمد رضا خواہ وہ رضب کا عالم تھا کیا عربی اور کیا اردو اور کیا فارسی اس کے سامنے یہ سب علم دورہ پھر سے دے لیکن دیکھ لو موشر کے آدم تھا اس قبل شرک اس قبل شرک اس قبل شرک کہ انسان کو سمر بھی نہیں کرتا اسے نظر نہیں آتا تھا جو بندی عالم اتنے بڑے بڑے ہیں مرناشتری تھانمی بلاں مرنہ حسینہ مدنی ایک سنکروں ہزاروں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں لیکن دیکھ لو کیا آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ حنفیت کی راہ حضرت راہ میرے بھائیوں یہ کیا بات ہے اللہ قرآن میں اس حقیقت کو کھولتا ہے اللہ قرآن میں اس حقیقت کو کھولتا ہے کیا کہتا ہے مَنُقَلِّبُوا اَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَوَرَهُمْ جب کوئی عالم اس کے سامنے میری باپ آجاتی ہے قرآن کی آیت اس کے سامنے آجاتی ہے حدیث اس کے سامنے آجاتی ہے جب وہ اس کو بہری دفعہ چھکنا دیتا ہے ہم اس کے دل کو اور اس کی آنکھوں کو پہلی نہیں کہ جاں تیری سننے آئے گا ہی کبھی نہیں پڑتا ہے دفتار بنیے کہتا رہا ہے تیرے درس میں سے فارغ ہو کر پرورِ علامہ نکلتے رہیں لیکن تُو کبھی ہدایت والا نہیں ہوگا جب وہ تو یہ دفعہ دیتا ہے یہ قرآن کہتا ہے فرمایا تَحَسْرِفُ عَنَا يَا تِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَسْرِ تَحَسْرِفُ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہے اے موسیٰ سننے جس کے پاس میری بات پہنچ جائے میرا حکم جس عالم کے پاس پہنچ جائے اور پھر وہ اس کو نہ مانے کسی زد میں کسی حماقت میں نہ مانے تو پھر میں کیا کرتا ہوں وَحِنْ يَرَوْ قُلَّ آيَةِ اللَّهِ يَوْمِنُوْ بِهَا اب وہ جو چاہے دیکھ رہے نہ اس کو کبھی ایمان لانے دوں گئے وَحِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْحُشْتِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلَا اس کے سامنے صحیح راستہ آئے گا اس کو کبھی اختیار نہیں کرے گا وَحِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيْيَةِ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلَا اس کے سامنے کبھنا ہی کا راستہ آئے گا پھر اس کو اختیار کرے گا اور قرآن کہتا ہے وَعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهَ يَحُوذُ بِعْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ لوگو اس حقیقت سے کر جاؤ کہ تیرے اور تیرے دل کے دمیان میں ہوں دیکھو یہ قرآن ہے یہ تینوں حیاتے میں نے آپ کو قرآن کی پڑھ کر سنائی مَعْلَمُواْ لگو جان لو غافل نہ رہنا کیا اللہ آر بن جاتا ہے اللہ حائر ہو جاتا ہے بین المرعِ وَطَلْبِهِ آدمی اور اس کے دل کے دلیا اب لوگ ملتے ہیں کہ جی بولی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا کام ہے یہ ذکر پتہ نہیں کیا بات ہے نماز کو دل ہی نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے لیکن دل ہی نہیں چاہتا کہ میں چھوڑتا اور قرآن میں یہ بات اللہ نے پہلے وعدے کرتی ہے کہ لوگو کبھی تلیر ہو کر بے فکر ہو کر گناہ نہ کرنا میں راستے میں آ کر کھڑ جاتا ہوں رکابت بن جاتا ہوں میں تمہیں آری نہیں دیتا کہ جاں گفہ ہو جاتا اب آپ انجازہ کر لیں جب انسان اسلام کی رہ سے ہٹ جاتا ہے میری اس بات کو کبھی نہ بھولنا اگر یہ بات آپ کو رڑ کے کھٹ کے دل میں ساتھ طور پر ذہنشین نہ ہو تو آپ غصے میں نہ آئیں ہر دل کی بات ہے جہو ہی آپ مریں گے میرے آپ کا فیصلہ اللہ کے پاس جا کروں میں یہاں پہ بلکل حقیقت بتاتا ہوں کہ جب ایک مسلمان کا اسلام صحیح نہیں رہتا اس کی اقل صحیح کام بلکل نہیں کرتا وہ احمد ہو جاتا ہے وہ بے پوف ہو جاتا ہے وہ خرد بار ہو جاتا ہے اس کو صحیح کبھی سوچ دی یہ انام اللہ صرف مومن کو دیتا ہے جس کی سمجھ صحیح ہوتی اور صحیح سمجھ کس کی ہوتی ہے جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور ایمان صحیح کس کا ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ صلی اللہ سے پیچھے چلتا ہے جس نے اپنا امام بنا لیا اپنا فیر پکڑ لیا اس کا دماغ کبھی صحیح نہیں ہاں وہ کوئی بھی مولوی کیوں نہ ہو وہ پکڑ گیا وہ گمراہ ہو رکھئے کیا کھلی کھلی باتیں آپ کیا کر رہا کوئی جن باتوں کو چیلنگ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کوئی بات غلط ہے اسلام اسلام ہر جیس کی گارنٹی دیتا ہے کہ اے بندے آہ تو اس راستے پر چڑ جا تیرے لیے نہ دنیا میں کو خطرہ ہے نہ آخط میں کو خطرہ اگر تو نے اس راستے کو چھوڑ دیا دنیا میں بھی تجھے شیطان لوٹنے کا آخط بھی تیری برباد ہو جائے چلاتے پاکستان کا یہی حال ہے پاکستان کے مسلمان تمہاری دنیا بھی گئی تمہارا دین بھی دیکھنا اللہ غیت کا پردہ احتاطہ نہیں ایمان بالغیت اللہ اس پردے کو باتی رکھتا ہے ورنہ اگر تمہیں اللہ دکھا دے کہ فلان لیڈر کا کیا حشر ہوا فلان لیڈر کا کیا حشر ہوا فلان مولوی کا کیا حشر ہوا تو پھر کوئی بریل بھی رہے لیکن اللہ پردہ بارے رکھتا کیونکہ ابھی اللہ نے امتحان لینا ہے دیکھو اگر خدا یہ دکھا جو بریل بھی مرتا ہے تو دیکھ لو روز بھی فرشتے آتے جو بندی مرتا ہے تو جنت بھی فرشتے آتے ہیں تو کوئی بندی رہے بریل بھی رہے گا کوئی سے لے میری کتاب قرآن سے لے میرے نبی سے پوچھے یہ میرے یار ہے یہ نہیں کہ اللہ آتو کے سامنے اس کو تجربہ کبھا اگر یہ بات ہو جائے تو پھر کافر بھی کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں بھی تجربہ کبھا تھا ہم بھی یہ کام کر لیتے اس لئے اللہ پردہ نہیں ہتاتا مر گیا مر گیا کچھ شبہ کی بات ہی نہیں اور یہ ایمان کس ہوتا ہے ایمان کی بات میرے بھائیو اس کو آپ تعلی نہ سمجھیں جب تک آپ کے دل میں یہ بات قدیت کے ساتھ موجود نہیں ہے حق کیا ہے آپ کا ایمان کبھی صحیح اس دھاما ڈور عقی نے پتہ نہیں کون سچا ہے جو یہ کہتا مر گیا کہ پتہ نہیں کون سچا ہے وہ کبھی بھی بچہ نہیں جا گئی اب سوچیں کہ جسے اپنے راستے کے بارے میں یقین نہیں کہ یہ راستہ کراچی کو جاتا ہے یہ راستہ لہور کو جاتا ہے میں لہور کو جا رہا ہوں یہ لہور کا راستہ ہے یا کراچی کا اب جو عامد جا رہا ہوں لہور کے راستے پر اور راستہ ہو وہ کراچی کا کیا کہیں گے اس کے بارے میرے بھائیوں یہ ایمان یہ یقین یہ ایزان یہ ایزان ادھ حد ضروری ہے ادھ حد ضروری ہے کہ آپ دل میں پورا پورا یقین ہو کہ حد جا حد کا پہلے چھوڑیے شیعہ کو چھوڑیے پریلمیوں کو چھوڑیے دیوبندیوں کو سب کو چھوڑ دیں پہلے حد کو بہتانے اس کو دفائن کریں اس کا تعیون کریں اس کے رئیے ایک میجار کو قرر کریں پھر اس کو فٹ کر سب کو دیکھ جائیں کہ کیا دیوبندی حق ہے پریلیت حق ہے شیعہ حق ہے آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائیں دیکھ لو ہم بزاروں میں جاتے ہیں کہ فرج لینا ہے لے لے بیس ہزار کا گرانٹی گرانٹی بندی کوئی دی اور پھر اپنے خواب کی دیکھ مو کر کے کہیں گے یہ تو اچھا ہے لیکن گرانٹی نہیں دیتے دوسری جگہ جاتے نہ بھائی کہ لے لو کوئی گرانٹی حاج تین سال کی گرانٹی یہ لو تین سال کی گرانٹی خراب ہو جائے ہم دمہ دار اب آپ کہتے ہیں تین سال کی گرانٹی دیتے اللہ کہتا ہے کہ میں جب سے محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ صرف میں اس کی گرانٹی دیتا ہوں کہ جو اس کے موں سے دکل جائے جو اس کی زبان سے دکل جائے جو یہ کانت کرے میں اس کے زپیدار ہوں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے اور اگر تو کو اپنا کھڑا کر لے امام ابو انیفہ کو امام شافی کو امام بخاری کو کسی اور چھوٹے بڑے کو امام چافر صادق کو حضرت تعلی کو کسی اور کو کھڑا کر لے میں کوئی اس کا زمیدار نہیں کہ یہ بہت غلط ہے یا صحیح میرے بھائی اور جب یہ بہت غلط ہے تو آج ہی بابا کر لو کیونکہ وہ ہنفی ہوتا ہے بریدیت سے وہ ہنفی ہوتا ہے شیعیت سے وہ بارہ امام کے ماننے والے خواہ کر وہ چاف ہوتا ہے اور اسلام کیا ہے صرف ایک لا الہ اطلاق محمد الرسول روزہ پاد میں آئے گا پہلے اسلام آئے گا نماز بار میں آئے گی پہلے اسلام آئے گا جب تیرا اسلام ہی صحیح نہیں جب تجھے اسلام کی ہی صحیح پہچان نہیں اور تو یہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ بندی ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں شیعہ ٹھیک ہے تو تو سب سے پہلے بہی بانے ایمان کے بارے میں بزر جل ایمان کے گئی روضہ گیا حج گیا زکاة گئی سب خدس کر خدس کر خدا کہتا ہے جنرل پھر پر چار پھر قدم اٹھا اور اگر تُو کہیں دور اکھلا مار تائم کرتا رہے ناچ تا رہے بیری براہ سے جو مردی کرتا رہے نہیں سرات مستقیم پر آ کر چل جا جس کا آخف پر ایمان اور جو نمازی پکا جس کا آخف پر ایمان نہیں نمازی پکا نہیں ہا وہ جو بندی ہے ہا وہ اہل بیس ہے ہا وہ کوئی ہے کوئی نہیں ہے سب صاحب قرآن کا کوئی ایمان ہے میرے بھائیوں میری باتیں بڑی سخت ہیں لیکن یہ کچوں کے لیے سخت ہیں جب تروار ترواروں سے تکرائے تو تروارے کبھی نہیں کہتے کہ تیری تروار بڑی سخت ہیں اگر تروار لکنی سے تکرائے تو لکنی کہے گی تروار بڑی سخت ہیں کچھے سے پکا تکرائے تو کچھا کہے گا یہ برا سخت ہے پکا ہے اور پکا پکے سے تکرائے تو کبھی بھی کہے گا سخت جس کا ایمان کچھا ہوتا ہے وہ کہتے کہ یہ بہت 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 اور انشاءاللہ عزیز جو ہمارے کہنے پر ایمان لائے گا جو ہمارے میار پر اللہ کی سر اسلام کو حضور کرے گا وہ ہمیں بھی دعائیں دے گا اور اس کی آخذ بھی درست ہو جائے آپ نے دیکھا ہوا ہمارا معاملہ بڑا سخت ہے لیکن میں دیکھا ہے کہ جو ہمارا ایک جبہ پرداشت کر جائے کوئی دیوبندی کوئی بریل بھی ایک جبہ پرداشت کر جائے اور دوسرے جبہ کو بھی اس کا دل چاہے سب جو کہ اللہ کے فر حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی حضور کے پاس آتے چھوڑ کر چلے جاتے اور بعض آتے اپنے آپ کو وقف کر دیتے اور حضور اللہ صلی اللہ حضور فرما کرتے تھے مدینہ بھٹی ہے مدینہ بھٹی ہے جیسے بھٹی میں ڈالنے سے محل کچیل اڑ جاتی ہے اور کھڑا سوڑا باتی رہ جاتا ہے فرمایا جو ٹک کیا میری صوبت نے میری باتوں کو جس نے طبول کر لیا وہ کنگن ہو گیا اور جو رگران نہ سکا تبش کو کرتاشت نہ کر سکا اور بھاگ گیا وہ گیا خدا کو منظور ہی نہیں تھا میرے بھائیو مومن کا ایمان کم مرتا ہے جب اس کے اندر احساس کنہ کا ختم ہو جاتا ہے جب کنہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے سمجھو کہ اس کا ایمان مرتا ہو اور احساس ختم ہونے کے معنی کیا ہے یہی ہا کہ ہمارے سامنے برائی ہوتی ہیں ہم خود کرتے ہیں نہ خود احساس ہوتا ہے رائی کے اور ہمارے ہاتھوں سیروں اور منوں ایمان موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ نے سمجھا ہے اور آپ یہ سمجھے توجہ سے میں یہ بات سے ساری اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہو جائیں ہمیں دین کی سمجھ آ جائے یہ سنی مسلمان اسلام کو نہیں سمجھ یہ سن ہے سن اس کو اسلام کی رائعی کے تانے کے برابر ایمان کس میں ہوتا ہے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہو تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہو اور تم میں طاقت ہو وہ حاصل وقت کہ یہ کام میں نہیں ہونے جانا بجانا ہو رہا ہے اور کوئی بے حیائی کا کام ہو رہا ہے خلاف اس کو ٹانتے اگر وہ نہیں مانتا اس کا ریڈیو توڑ دیں اس کا ٹی وی توڑ دیں اس کے چار چوتے لگائیں اس کو بند کرنے میں اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ نہیں آج کر فرس کھا کر فرس خود ایسی ہے میں تھس جاؤں گا میرے لیے مسئیبت بن جائے گی اور یہی مجھے ماریں گے یہ کام میں نہیں کر سکتا تو پھر اس سے کم درجہ کیا ہے آپ جا کو زبان سے رکھیں سمجھ کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے آخر تو بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کو بند کر زبان سے اس کو رکھیں اور اگر اس سے بھی آپ درتے ہیں اور خورا بھارے گا تو تیسرا درجہ کیا ہے آپ اس سے دل سے نراض لیں اس سے دور رہیں اس سے بولیں نہیں اس کو دوست نہ بنائیں اس کی سوسائیٹی بھی نہ رہیں اس کو ووٹ نہ دیں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں اس سے رشتداری نہ کریں اس سے بھلکل بائی کار اور اگر آپ یہ بھی کرتے اور ووٹ کا وقت آتا ہے آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے اس کو ووٹ دیتے ہیں کوئی آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے فضل فرمایا جس کے دل میں یہ آخری درجہ بھی نہیں ہے کہ اس کے دل میں مرے کی نفرت بھی نہیں ہے اس کے دل میں آئی کے تارے جب برابر دی اور آج ملک کا حال دیکھ لوگ کیا ہو رہا ہے یہ الیکشن کا موقع آگیا اگر الیکشن جماعتی بنیادوں پر نہ ہوتے اگر الیکشن جماعتی بنیادوں پر نہ ہوتے تو الیکشن میں حصہ لینا کھڑا ہونا بھی گنا ووٹ دینا بھی گنا کنویسنگ کرنا ان کو سہورتیں وہاں پہنچانا ان کا ساتھ دینا پورا گنا برابر کیونکہ جمہوریت کفر ہے اور کفر کا ساتھ دینا کفر لیکن جب جماعتی بنیادوں پر الیکشن کا مسئلہ تیہ ہو گیا کہ جماعتیں الیکشن کر رہی ہیں اب جماعتوں میں پیپل پارجی بھی ایک جماعت ہیں سب کندے خام مسئل علیق والے ہوں یا دوسرے ہوں یا تیسے ہوں دین ایمان کہیں نہیں لیکن پیپل پارجی وہ جماعت ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ جماعت ملک میں کامیاد ہو جاتی ہے تو نہ ملک کی خیر ہے اور یہ ایسی کھلے ہوئی حقیقت ہے جس دو عورتیں مرکی ہوئی پھر رہی ہیں انتقام 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 دین رزیر کہتی ہے کہ پاپ میرا پاپ مجھے رات کو آکھ تنگ کرتا ہے اگر یہ کامیاد ہو جائیں تو انہوں نے حکومت نہیں کرنا ملک کو نہیں چلانا انہوں اور پھر یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کا نام بجائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس کا نام کیا ہوگا عوامی جمہوریہ پاکستان ایسی پلانٹ کھوٹا وارا یہ پھوز دیا جائے تاکہ سب ایرام کیا امریکہ کیا روس کیا انڈیا کا سب آئے یہ جو زیان نے جاری کیا تھا جو کاغذات میں آگیا تھا شہر کبھی اس پر عمل بھی ہو جاتا اس کو بھی ختم کر دیں کھل کر کفر کی باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ جماعت آجائے نہ ملک رہے گا اور نہ مسلمان اسلام قناہ ملشان نہیں ایسی جماعت کو ہرانا دنی اگر جماعت بنیادوں پر الیکشن نہ ہوتے اس میں حصہ لینا نہ جائز تھا خاک اہردیز کھرا ہوتا یا غیر اہردیز بلکل بوٹ دینا چاہل نہیں لیکن اب بوٹ نہ دینا کہ یہ نظام کافرانہ نظام ہے ہمیں سے ارق سلج رہیں گے یہ پیپل پانچی کی انداز اور پانچی کی انداز این کفر کی انداز ہے کفر کو تصف یاد رکھو اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کبھی یہاں کی سیاست سے لا طالب نہیں رہ تکتے کہ آپ جو پر رہیں جس کی مرد یاد اگر آپ کی نالائقی سے آپ کی تحقیلی آنت سے آپ کے تعامن سے یہ عورتیں ہم پر مسلط ہو جائیں اور اس نظام پر خدا کے رسول نے فرمایا وہ قوم بھی کبھی نجات پاسکتی ہے جس کی بادشاہ اور خود تو خدا کو ہم کیا جواب دے گے کہ یاد آئی یہ عورتیں ہم نے مسلط کی اس لیے اپنے ایمان کو بچانے اس ملک میں مسلط نہ ہو اس رام نماز شریف بھی نہیں لائے گا اس رام جنیٹو بھی نہیں لائے گا اور اس رام زیاد ہی نہیں لا سکا لیکن زیاد سے اور نماز شریف سے ملک کو خطرہ نہیں یہ اپنی بدماشیے کریں اپنی عیاشیے کریں جو کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ملک کے تشمن نہیں ہے کہ ملک کا ہی سوتا کر دے انڈیا یا سو لیکن پیپل پارٹی ایسی ہے کہ اگر یہ آگئی تو ملک کا ہی سوتا ہو جائے گا سارے ملک کا ملک رہ گئے آزاد اب وہ وقت نہیں ہے جب جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہا ہے اب آزاد شخصیتوں کو دیکھ کر وقت دینا یہ بیو کسی کی علامت یہ برکل ایسی بات ہے پیپل پارٹی اور عوامی اتحاد یہ آپ اس میں دونوں لڑ رہے ایک دوسرے کو مار رہے لڑائی ہو رہی ہے اور گولی کیا ہے وقت وقت سے لڑائی ہو رہی ہے وہ دی پل پارٹی کو مار نا چاہتے ہیں وہ اس پارٹی کو ہران نا چاہتے اور جو آزاد کھرا ہو گیا مثل مجید صاحب یا دعوش علوری صاحب یا اور یہ دائرہ خان یا اور جو کھرے ہو گئے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ اتحادی کی پیچھ میں چھوڑا سوچ لو یہ عام الیکشن کا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی پسند کے آدمی کو ووٹ دے دے اگر پیپل پارٹی کے علاوہ باہر پیپل پارٹی کے علاوہ باہر جس کی احانت پیپل پارٹی کو ان درکٹ میں یا درکٹ دے میں اس کو ووٹ دینا یہ اور یہ بات نہیں حالا کہ یہ سیاست کی بات نہیں آئی اب یہ دین کی رنگ میں آگئی ہے کیونکہ کل کو خدا ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے ملک پر یہ دو ہورتیں مسلط ہوئی کون زمداد تھے اور میں کہوں یا اللہ میں تجوہ پڑھا رہا ہے نے بات نہیں کہ خدا کہ گھون گا شہداد تھا کہ تجوہ سامنے عورتیں جتی آ رہی ہیں اور تجوہ پڑھا رہا ہے اور بات تک رہی کر اس لیے جس طریقے سے بھی ان کی مدد ہو وہ طریقہ کفر کا طریقہ ہے حرام ہے بلکل آپ کو بلکل متحد ہو کر جو پارچی پیپل پارچی کو ہرانے کے لیے تیار کھڑی ہے ان کے مقابلے میں آپ کو اس کا صاحب دینا چاہیے اتحادیوں کو بوت دینا چاہیے واقعی خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو مجید صاحب ہو کوئی آگ بھیکم ہو یا کوئی نیک سے نیک آدمی کو کسی کو یہ ہمارا دینی فرید ہے کیون کہ پیپل پارچی آئین کفر اور کھلا کفر ہے اس کو حدیثوں میں کفر ببار دی اس کی آیت کرنا اس کی کسی چریفے سے بدل کرنا کہ اس کا فیدا ہو یہ ایک طرح سے کفر کی آنت اور یہ بات یوں چلی اس لیے سوچتے ہیں کھتیا باتیں بعض گاؤں میں کہے کہ ہماری محجز بنا دو ووت آپ کو دے دیں معمولی مفاد ہوا بات جگہ کہے ہماری سرک بنا دو جی ووت آپ کو دے دیں یہ بہت کھتیا سوچ ہے یہ نجلی صدا کی بات ہے آپ کو اوپر دیکھا چاہیے کیا ہو رہا ہے دے نظیر اور اس کی ماں دونوں غرلی شیعہ ہیں نصر بھٹو چتران سے کھڑے ہوئی ہیں وہاں آغا خانی شیعہ ہیں اور آغا خانی شیعہ اور اسرہ آشری شیعہ ان ست کا جو ہے اسرائیل کے اندر ہونا اور سکید یہ ہے ارادہ یہ ہے کہ یہاں شیعہ کی حکومت قائم کی جائے اور بلکل اس قسم کی حکومت قائم کی جائے جیسے حافظ ارسد نے شام میں حکومت قائم کر لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو کیونکہ تنگ نظر ہیں نگاہ چھوٹی ہے صرف اپنے بہت کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ملتقل کیا کہتا ہے اور حالات کیا ہو رہے آپ دیکھ رہے کہ شیعہ کسر ترکی کر رہے اور یہ ساری سکین ہے جو چل رہی ہے اس قلق کو شیعہ کا گھر اس لیے پورے مخابرے کے ساتھ آپ کو اریکشن میں حصہ لینا جائیے اور صرف اتحادی ان ان بھر کو میں کیا کروں جیسے کو بیو سک ٹھیک ہے داتی طور پر وہ بہت اچھے ہوں دات تلوثین ہے یا وہ اطبال کلاب ہے لیکن کوئی معروف نہیں تھے کہ یہاں کی تقل کے ہوتے دنیا ان کو جانتی ہوتی اب جو انہوں نے غلطی کر لی کر لی میں نے مجید صاحب کو بھی آج یہ پاس سمجھا دیکھو کہ اگر آپ نے 20 تیم کیا اور بیس نہ گئے تو یاد رکھے گا آپ اللہ کے نصیق مجرم ہیں اور مسلمان کے نصیق دیکھیں اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ کور کامیاب ہوتا ہے کور کامیاب نہیں ہوتا اس وقت سوال یہ ہے کہ مسلمان ایک سیسا فرائے ہوئی جواب بنے اور کور 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 انہوں نے یہ لکھا ہے حالانکہ میں نے جواب ابن دی دیا ہے جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے آپ اس کی تردیل کرتے ہیں پھر کیا بجا ہم لوگ اہل دیس ہوتی ہوئے انہیں گوڑتے اور کافرانہ نظام کے ساتھ مل کر کام کر کر ہو اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو میری طرف کھڑا ہے اگر اس نے اس کو مان لیا پرلے نہیں اس برلے کو اگر مان لیا تو پھر یہ مجھ پر ہی حملہ کرے گا تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ وہ جت پرے وہ گرے آپ اس کو پاک سپلائی کرتے رہیں تاک مسلط ہو گئی تو وہ ہم کو بھی پیسے گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ مزم لیگ وارے پیسے وہ ہارے ان کی حکومت بنے ہم ان کو ابھی سپورٹ کرے تاکہ وہ ڈٹکڑ کا مطابلہ کرے اور ان کو دے مان تو یہ اریکشن میں حصہ لینا نہیں ہے یہ کفر کا مطابلہ سفاق سے یہ بات سامنے آگئی ہے اہل حدیث پہ اور اہل سنت پہ کیا فرق یہ سمجھ دیکھو اصل جو ہے جیسے بادام اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے بادام سخت ہوتا ہے بادام براغن جو ہوتا ہے بادام کا جو تیل ہے وہ بھی اسی طرح سے اٹھتا ہے اسی لیے جو لیتے ہیں لوگ دکانوں سے ان میں وہ اتنا بادام روح نہیں نکلتا نہ ان میں وہ اثر ہوتا ہے میں نے لفاق سے کیونکہ شروع سے عاجت رہی ہے بادام کھانے کی ہمیشہ میں اپنے پاس بادام رکھتا تھا میں نے دیکھا کہ میں نے کری لی گھر بادام تو کر 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 لی اور ان کو کاغذ میں ڈال لیا لفافے میں جب میں نکالتا تو دیکھا کاغذ تر ہے شرکہ گریوں کی اوپر موجود ہے لیکن طاقت جو ہے وہ جیسا کہ بادام روغن گرا ہوا ہو تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ دول کی طرح سے بادام روغن گریوں میں سے نکلتا جیسے بادام کا شرکہ بادام روغن کی حفاظت کے لیے بادام کی حفاظت کے لیے کہ اس کا جہور اندر سے نہ نکلے اس کے اوپر شرکہ ہوتا ہے تو اس طرح سے میرے بھائیوں اہل حدیث قبر ہے اور اہل سنت کے اندر مل قصدین کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسلام کسے کہتے ہیں اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے ہیں اور اسلام کا معلہ کیا ہے اسلام کا مترادف اس کا متبادل لفظ کیا ہے اہل سنت اہل سنت کے معنی یہ ہے نبی کی سنت پر جلنے معلوم لیکن سنت کی حفاظت کس سے ہوتی ہے حدیث اگر حدیث نہ ہو اس کا کبر نہ ہو تو سنت جہر جہر موڑ جاتا ہے کیا پتہ نہیں کہ سنت ہے یہ پتہ دیکھ لو بریل بریل بی اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں جہر سارا اڑ گیا پتہ 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 کوئی ہمارے سامنے نام لے کہ یہ سنت ہے ہم کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے حدیث سے ثابت نہیں آگر اس لئے تو اہل سنت نہیں کیونکہ اہل حدیث نہیں ہے اہل سنت ہو ہی وہ تکتا ہے جو اہل حدیث کیونکہ سنت کی حفاظت حدیث کرتی حدیث سنت کا کبر ہے حدیث سنت کی حفاظت کرتی ہے یہ بتاتے ہے کہ یہ سنت ہے یہ کھڑی سنت ہے یہ پھوٹی سنت ہے اس لئے اصلی اہل سنت میں شاہ اہل حدیث میرے بھائیوں بات نوجی کر ہیں خوب سمجھ لو ہمارا پڑا لکھا تبقہ یہ کہتا ہے سب کرتے اہل عدیث ہیتا نہیں اہل عدیث اہل سنت اے خالص اصلی اطلاع وہ کیا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی پیر نہیں کرنا بہت بری جہالت ہے بہت بری ترابی دیکھ لو بری اہل عدیث نہ ہو کے ہوئے اہل سنت بنتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا سب سے بڑے اہل بلت جتنی بلتیں چلتی ہیں بلتوں کی تقسال بنی ہوئی ہے دھڑا دھڑ بلت 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 درود سارے بلت درود تاج درود لکھی درود درود را ردی تلائل الخیرات را را سب بلت 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 میلات یہ موجود یہ ختم یہ کونڈے اگر شیعہ اور بریل بلکر کرتے سب بلت میرے بھائیو بلت اور سنت کا پتہ کسی رکھتا ہے حدیث حدیث محافظ ہیں حدیث پہردار ہے سنت کی وہ بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے اور جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا وہ سنت اور بلت میں کوئی امتیاز نہیں کرتے وہ بلت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور وہ ہی فیسال پر اکس نہم نام زنگی کا کہ ہے کارے رنگ کا اور بنا ہوا ہے بڑائی حقی ہے جدتی اور کہتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت میرے بھائیو میں یہ کسی کو چڑانے کے لیے باتیں نہیں کہہ رہا آپ کو تیندار بنانے کے لیے آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے آپ کے عقیدے کو صحیح بنانے کے لیے ان باتوں کو سنے اور وزن کریں دیکھیں کتنی لادیکل ہیں یہ کوئی ان باتوں کو رد نہیں کر لکھے ہم نے سلسلے میں بڑے رسالے لکھے ہیں اور مقصیم کیے ہیں یہ رسالہ اگر آپ کو میرے اہل عدیس کی نماز دیر اہل عدیس کے پیچھے اور اصلی اہل سنت یہ رسالے آپ کو پڑھنے چاہیے اہہ ذہن اللہ کے دل سے صاف ہو جائے گا اور اس پر آپ کو محنت کرنی چاہیے کیوں یہ آپ کا راستہ ہے اگر راستہ غلط ہو تو انسان مندر مقصود پر نہیں پہنچ سکتا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے پہلے راستہ پہلے پہلے راستہ کا علم سے ہی اتیار کرتے باز دفعہ آدمی راستہ لمبا اتیار کرتا اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں پوچھ لیتا کسی سے تو مجھے اتنا چکر نہ پڑتا میں نے راستہ اس کی تحقیق نہیں کی اس کی وجہ سے مجھے اتنا چکر اٹھانا پڑا تو راستہ کا علم ہونا بہت ضروری ہے نماز روزہ حج لکات باقی سارے مسائل ان کا نمبر بعد میں آتا ہے اور سب سے پہلے راستہ کا فرد اس کا علم جاننا بہت ضروری راستے کو پہچانو کیا آپ کا راستہ کون ہے اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ سلم کو پہچاننا چاہتے ہیں ان سے آپ دوستی اور تعلقات اور ان سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے حدیث کا مطالق چھوڑ دیں یہ بہشتی دیور چھوڑ دیں یہ کلوٹ کے شوٹ کے لوگوں کے کلوٹ کے ہنفی نماز سلا نماز سلا نماز دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ کی کتاب حدیث کہ یہ کشبہ ہے قرآن اللہ کا قرآن ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ اللہ کے رسول کی کیا چیز ہے دنیا میں آپ کی آل کو فکس دو ہو گئی کوئی پتہ نہیں کسی سید کے بارے میں کوئی یدین سے کہہ سکتا ہے جو دو تین سو سال پرانے بنے ہوں گے وہ ریجسٹر ہو گئے پکے ہو گئے ہو سکتا ہے وہ تین سال نقلی ہوں اور جو نیرے بنتے ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سامنے بنا گلتیقہ مشہور ہے کہ کسی جگہ نکاح کر دیا کسی سیدانی کا کسی غیر کے ساتھ تو ان کو بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو سید نہیں ہے انہوں نے کہا یہ نکاح ٹھیک نہیں حالانکہ یہ مسئلہ تھوڑا ہے سب مسلمان نکاح آپس میں ہو سکتے لیکن جب عدالت میں کیس گیا اور اس کے بعد گواہ کزرنے لگے تو جنہوں نے نکاح لیا تھا نکاح کیا تھا انہوں نے اپنے گواہ پیش کیے ایک من جنہ گواہ تھا عدالت میں جا کر گواہ دینے لگا کہ یہ تو میرے سامنے سید بنا ہے پکہ سید ہے کوئی شبعہ کی بات نہیں اب سوچیں کیا گواہ دے رہا ہے کہ جو بنے وہ بھی سید ہوتا ہے مظاہر یہ حق میں گواہ دے رہا ہے لیکن ویسے اس کا بیڑا در تو اس لیے آپ کی دو ہی چیزیں تھی دنیا میں یا آپ یا کھا آر کا تو کوئی اور ضرورت بھی نہیں تھی جاننا ہے کہ اصلی سید کون ہے نقلی کون ہے ہم دو چار ہی ہوں یہ ہے کوئی سید واقعی مسلوئی ہوں اللہ سب جانتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی جس اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی کوئی انسان نہیں لیکن رسول اللہ کی دوسری چیز کتاب آپ کی صیرت آپ کی زندگی کا نکاح بہت حدیث آپ کے بارے میں محلوم کرنا ہو تو تہا سے محلوم ہو گا حدیث ہے محالی دیکھو محلوم دیکھو غداؤ دیکھو علم بھی دیکھو عفن ماجا دیکھو مسلم آمد دیکھو دار بھی دیکھو حدیث اللہ کے حروم کا پورا زندگی کا دیکھو اور سب لوگ یہ چھوٹی صرف اہل حدیثوں کے ہاتھ میں قرآن حدیث قرآن حدیث یہ اہل حدیثوں کے بعد اہل حدیث کی چیز بندی ارے میرے بھائی بری تو اپنے دل سے پوچھ تیرے پر لے کیا ہے تو کہہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں میں حدیث کو مانتا ہوں میں فتح حنفی کو مانتا ہوں بھرتی کر دی نا تی چیزیں بنا دی نا صحابہ کن چیزوں کو مانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن اور حدیث اس وقت حدیث کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے بوجود ہے اور صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ آپ کی اعماد آپ کی صیرت آپ کی جال دھار صحابہ کا مذہب کیا تھا قرآن اور حدیث اللہ کی بات رسول کی یہ فقط دین پر کھلا دین کیا ہے قرآن اور حدیث اللہ اور سامنے کہ یہ میرے بھائیوں کو شبہ والی بات ہے یہ دین جانے جو ہماری باتیں سننے کے بات تھی اپنی قصر نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں اس پر قجد پوری ہو جو میں ہر جمعہ ہر جمعہ اس بات پر زور جیسا ہوں ایک تو اس لئے کہ یہ فرط ختم ہے فرط ایک رہ جائے جو محمد جو محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ اور پہل بھی کی ایک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 بہت فرط پڑ گیا ہے جو بندی عالم دل سے مانتے ہیں اندر ہی اندر اندر ہی اندر باتیں کرتے ہیں اور اس کو تصریف کرتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ حق بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ستی نہ ہو سنجیدہ ہو وہ پھر ہماری بات کو سنے اور کہے کہ یہ غرط ہے کبھی نہیں یہ کہتے اللہ کا فضل ہے مولی نہیں ہے جو لوگوں کے چکڑے مان کر کھائے ہوں اور مولیوں والے کام کرے مولیوں کو پتا ہے آپ کو آج گر مولیوں کی عقل کتنی ہوتی علم علم ہے انسان جو بھی علم پڑے میں شکر سے نیت اس کی یہ ہو کہ اس سے دین کی خدمت لی ہے وہ علم ذہن کو جراب آجائے ذہن اس سے روشن ہوتا کسی لئے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے خلل سے ہم جو بات کرتے ہیں کوئی مقیر آجائے کوئی داکتر آجائے کوئی نیدر آجائے کوئی جج آجائے کوئی آجائے کبھی یوں نہیں کر سکتا کو بیار کرتے کس قدر سکتا مقولہ ہے حق ہمیشہ چڑے گا اوپر کسی کو نہیں چڑھ لے حق بات حق ہے کھری بات کری دیکھ ہمارے لئے اسلام کا پہترین ممولہ کون ہے نبی کے بعد صحابہ کسی کو شبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی بعد اسلام کا پہترین ممولہ کھر مسلمان صحیح مقیمان کون تھے صحابہ میرے بھائیوں وہ ہنفی تھے وہ بہاپی تھے وہ شافی تھے وہ مالکی تھے وہ چشتی سور بندی نقش بندی اور کچھ نہیں وہ صحیح مسلمان تھے وہ کیا کہتے تھی وہ کہتے تھے کہ اللہ اور رسول یہ دین جو اللہ نے کہا ہے جو اس کے رسول نے کہا ہے آج کے کیوں دین نہیں ہم کیوں ہنفی بنے جب صحابی یہ کہتا ہے کہ اصل دین قال اللہ اور قال الرسول ہے جو اللہ کہا ہے جو رسول کہ وہ مولانا ورسول صحابی کوئی زجور کی بجا وہ ہاتھ کہاں رکھے ڈاب جو ہے نماز میں لن مجھے مجھے